پریغام رمضان اعوذ باللہ من الشیطان القدیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح من زكاها قد افلح من زكاها قد افلح من زكاها قد افلح من زكاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها قد افلح من زكاها قد افلح من زكاها ماشاءاللہ تبارک و تعالی نحمده و نسلم على خاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعود قد افلح من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمت اللہ تعالی و برکاتہو سنتیوی جا ناظرین امین سیرائیو بار ہیں روز جی سہری جی نشریات آسان پروگرام آئے پیغام رمضان آسان جے جو کوئی ٹوپکا ہے جو کوئی موضوع ہے وہ تمام بہترین موضوع وہ موضوع جہن جو پچھانوں اماں کا قیامت و عردین سب کھاں اگمہ تھی دو روز محشر کے جانگداز بود اولین پرسش نماز بود قیامت و عردین جنہیں ہر شخص ہر جان پریشان ہوں دی ان محل پیروں سوال اماں کا نماز جو تھی دو اے نماز میڑو چھائے امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ زین العابدین نالو نہ ہیں نالو علی اوسطہ زین زینت کے چوندان عابدین عبادت گزارن جو زینت امام سجاد بچائے و اندوا کسرت سن سجدہ کرندا ہاں گھنہ سجدہ کرنمارک امام سجاد چے بواں امام صاحب نماز پڑی رہا ہاں پانجے گھر مبارک چو حجرو چو ککھا ماں گھر ہاں باہر لگی وئی باہران داؤں پے جی وئیوں سائیں باہر چو باہر لگی وئی آ باہر چو پر سائیں تسلیسا نماز پڑی باہر نکتا ارس کے وہ سائیں یہ باہر لگی پئی تاں کے داؤں کئیوں سے پیتا نبوتو جے کو پل سرات تے بھی نماز پڑے ہیتھاں جہنم ہوجے آڈو جنت ہوجے اہن کے ہوتاں گزرن ہوجے انہ کے ہنبائی جگڑی پرواہ ہوندے امام حسین مقام جلائے ہک روایت ہی آئے تاں جنہیں قاتل انجھے چھاتی تے چڑی بیٹھو تو انہیں کہے چاہیں تو مجھے چھاتی کھان لاؤں چھو ڈگی وئیں نا چھوڑ چھو لہاں جمیں جو ڈیاں نماز جو وقتا یقین کیوں ناظرین مجھے لوں کندار جے تھی نماز جو وقتا جمیں جو ڈیاں جمہ نماز جو وقتا ہنما او ہنماز نتو پڑی سے گا چھڑت برکہ توں شکرہ نے جو نفل تے پڑی اٹھاں یا سجدہ شکرت آدھا کریاں انہوں سجدے میں سر رکھی ہوئے پویاں خنجر لائے کرے زباہ کہے ہوئے چھا مز ہو سر بنے بھی سجدے میں بنے وہ گھر کے باہر لگ اللہ بھی نماز محبوب کریم علیہ السلام سجی سجی رات نماز پڑھن پیر مبارک سجی بننن مومن جو امام بی بی آئیشہ صدیقا رضی اللہ تعالیٰ نا عرص کرے مجھا سردار سونا اللہ تبارک و تعالیٰ تاں ایڈو تاں مشکت میں پانا کی دو اللہ تعالیٰ نہیں مشکت چاہے تو محبوب کریم علیہ السلام شاہ فرمائو ورمین شاہ مہ پانچے رب ساں محبت جی اظہار لائے اللہ جی یاد جی لائے مسلط بھی نماز پڑھان تو یا محبت جی تقازہ آئے کام ہو نائے کیلی لیش ہے اما فاطمہ تو زہرا کائنا جے سب نی سید زادن جیس اما اوہ اچھا چاہوں دی چاہوں دی مجھا رب تو رات ننڈڈی کیا مجھا برکاتو یادانتوی تن پیونی رات میں ایک رات میں سدھو قرآن بررکاتو نو پڑھن دیو آخر سوال آ سوال یہ آتا ایڈو چھا ہوئے او نماز میں جو انہیں ہستن کے اے ڈی نماز سا انہوں لگا ہو جے کہنے کوئی نماز نصیب کینکہ نہ ہیں سجدوں نصیب نہ ہیں وہ پانچے مقدر تھے تھوڑو سوچے مجھے تقدیر میں چھائیڑی کیلو کیلو جرم ماں کہوا جو مجھے اے ڈی بڑی سعادت کھا اللہ تعالی محروم کرے چلیو یقینا جن کے نماز نصیب نہ ہے ان کا ودی کہ دنیا میں کوئی محروم نہ ہے مولا علی فرمائے مکہ برکاتو نماز ہے جنت جو اختیار دنو مانی تمہ برکاتو نفل پڑھن دو جنت میں مجھے نفس جی خواہشہ نماز میں مجھے رب جی رضا ہے مولا علی فرمائے جنہیں دل چون دیا اللہ ساں گل آیا میں نماز پڑھن دو جنہیں دل چون دیا اللہ موساں گل آیا مطلعوت قرآن کا دعا قرآن سے محبت نماز سے محبت چھاہو یوں اچھو اج انہیں ٹاپک گل آئیں دا اج مزیدار گلیوں تھی دیو انشاءاللہ اے تمہا جی دل جے کھائے نا اس سینے میں جھوما دی اے جی تروں نماز دن کھانتا ری جی آئے نا پچھتا ہی دو اے ہار ایڈ نماز دن کھانا میروم ری جی ہوا اے اج کھائیں اہد کھان دا سوں تو انشاءاللہ قابی نماز کا زانت ہی دی سو مجھا محترم ناظرین اے سان جو ہی جو کو پیغام رمضان پروگرام آنا ایڈ ایڈے کے سمجھا ٹاپک ساں کھڑیں گے دائے ہوں تاکہ تاہاں جی دلن میں ایک لی محبت جی جی کا شما آئے ہوا جی کے نون جائے جی ویا اثر نو فروزاں کری ہوں نا کے اج جو تعرف کرائے ہوں پیریں پو ان ٹاپک تے گفتگو شروع کری ہوں تھا اجا سان جی انہا شاندار پروگرام میں جگہ سب کھاں پیریں فرض مسلمان انتیا اور نوازا انہا ٹاپک تے گلہن جلائے ایسا ہاتھ ایک بہترین عالم دین تشریفتی آیا علامہ شاہ نواز رزوی صاحب السلام علیکم حوش ہے ہوسئی آوان جی میرے بنیوا تشریفتی آیا ایسا ہاتھ روزانو تلاوت قرآن پاک سانسان کی ایسا ہاتھ دلن کے منور کران جلائے قاری صاحب عجبی تشریفتی آئین قاری فیصل محمود وڑائی صاحب السلام علیکم جناب آپ کا شکریہ آپ تشریف لے اللہ کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے ایسا ہاتھ جی انہا پروگرام میں نا تی رسالت امام صل اللہ علیہ وآلہ وسلم جا سعادتوں حاصل کران جلائے جی کی شخصیت سوریل و سنہ خان تشریفتی آئیو عبدالباسد السلام علیکم جناب آپ کا شکریہ آپ تشریف لے آئے انشاءاللہ آئندہ آپ سے سندھی ناعت بھی سنیں گے آج اور تشریفتی آئیو اینکہ پوہ ساوٹے کبیا سنہ خان موجودہ ہیں جی کے آج باری امام سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ جی شان میں منقبت پیش کرندا بہترم امجد علی جتوئی صاحب سلام علیکم صاحب جی وآلیکم صلی اللہ امام صاحب جی شان میں منقبت انشاءاللہ تبارک و تعالی ناظرین آسان جی جی کا روایہ تھا تلاوت قرآن پاک صاحب تا دا تین دیا انہوں نے کہاں پو انٹرڈکشن تین دیا انہوں نے کہاں پو نات شریف تین دیا اچھو تو نات جا کجا شعار بدھوں تو پو ٹاپک تے گفتگو شروع کریں نات پیشکندہ آسان جا عبدالباسد صاحب کیا کروں کے یاد آتی ہے سنہری جالیاں کیا کروں کے یاد آتی ہے سنہری جالیاں دل میں ایک گھل چل مچاتی ہے سنہری جالیاں دل میں ایک گھل چل مچاتی ہے سنہری جالیاں اور اپنی پلکوں سے انہیں میں چومتا ہوں دیر تک اپنی پلکوں سے انہیں میں چومتا ہوں دیر تک دل میں جب بھی جگ مچاتی ہے سنہری جالیاں دل میں ایک گھل چل مچاتی ہے سنہری جالیاں اور پوچھنے والے میں لفظوں میں بیعہ کیسے کروں پوچھنے والے میں لفظوں میں بیعہ کیسے کروں پیار سے جب موسکراتی ہے سنہری جالیاں پیار سے جب موسکراتی ہے سنہری جالیاں کیا کروں کے یاد آتی ہے سنہری جالیاں ماشاءاللہ 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 اب دل بحسن صاحب آپ نے پہترین کلام پیش کیا اللہ تبارک ودہ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے ناظرین اساں اگر طوپک تے گفتگو جو آغاز کریں علامہ صاحب نماز نماز ایڈی وڈی زبردست عبادت تھا جو مسلمانوں دے سب کھاں پیروں فرض نماز آخر نماز میں اڈو چھاہے جو امام حسین سر کٹ آئے تھو نماز میں سجدے میں امام زیر العابدین جو متذکروں کے ہو امام سعی نبی فاطمہ تظہر حباب برکاتہ میں پوری پور رات قزار شدن اے وڈا وڈا بزرگ ایک ایک رات میں اللہ ایک کترہ کترہ نوافل پانجا دیا آخر یہ نماز اللہ تبارک و تعالی جل جلال ہو اسانت فرض کہی انہیں جو کوئی خاص سبب چھاہے کرے نماز میں اڈی کڑی شیعہ جو اللہ تعالیٰ فرمائے وقت نماز قائم کہے وہ انہوں سانچاتھی میں ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم جس پاک میں آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمائیں تھا صحابہ سان کہ جہا صحابہ بودائیو جن جے گھر جا گیا ہے کہ نہر بنے وہ پنجا وقت انہوں نے نہر میں تر کرے چھاہونا جے جسم میں کا میل کا کچھ الباقی رہن دی صحابہ آرز کرن دا یا رسول اللہ ہو تو پاک انصاف چھیویں دو حضور نبی کریم علیہ السلام فرمائیں دا جنے کو پنجا وقت نماز پڑھے تو اللہ تعالیٰ انہوں کے گنان کھائیں پاک انصاف کرے چھلے تو گناہ کئے ہوئی نہ ہیں یہ نماز جی نبی کریم علیہ السلام فرمائے تھا نماز مجی اکھن جی تھنڈا کا ہے جعلت قررت وعینی فیصلہ نماز مجی اکھن جی تھنڈا ناظرین عیسیٰ علیہ السلام جو بودھائے کرے بریکتے ہوئے تھا عیسیٰ علیہ السلام لٹھو تکڑو جنورا نہر اردو میں چوندان سندھی میں واہو جا شاخ اڈ پانی جی ننڈڈے وکرے جی جگہ ان جی کنارے تاں گپ گارو آ ان میں لوٹ پوٹ تھی تو کلٹیوں کھائے تو سجو کن ہوتی تو وری پانی میں اندر گھرے تو اچھو جرو ساف شفاف خوبصورت تھی کرے وری نکرے تو باہر ان میں گپ میں پوے تو کن ہوتی تو پنج دفعہ نہیں عمل کرو عیسیٰ علیہ السلام جو ٹھو عجیب لگو اچرج میں پہ جائے چھام عمل ہوا اللہ تبارکت اللہ وحی فرمائی تے عیسیٰ خبرتے یہ چھائے عرض کے مجھے اللہ تم جانی تو ماں کی خبر نہیں اللہ تعالی فرمائی تے ہی امت محمدی علی صاحبہ صلی اللہ علیہ السلام جو حالہ دنیا میں غرق تھی گند میں گناہن میں وری جلے نماز پڑھن دا جنی جانور پانی مندر گرون اچھو جرو ساف ستر ہوتی آئے انہیں ساف ستر ہوتی وری باہر نکرن دا گند میں گارے میں گپ میں کن میں خراب تھی نیدہ وری جلے نماز پڑھن دا اینے ہی پنج دفعہ خراب تھی نیدہ پنج دفعہ ہی ماں جلہ انتظام کہوا نماز جو ہی پڑھن دا اچھا جرو ساف تھی کرے نکرن دا نماز ایٹی بھلیش ہے سمورہ ایک روایت میں نمازی جے سمورہ ایک نماز کا بھی نماز یہ وچھ میں جھکے دوہ کا یا ہی ن وہ سمورہ گند بدین جمتہ رکھیا میندہ جنیا وہ نماز جے لائے رکو میں میندہ سمورہ گناہ ہیٹ کیری پہن دا انہ ٹاپک تے ودی گفت کو کریوں تھا یہ وقت ایسا نند ایک لے شاعت کمرشل بریک جو ساہیہ سو اوہاں اساں اوہاں اوہاں ڈاڈا 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 پریغام رمضان پریغام رمضان موسٹ ویلکم ناظرین بھلیکار اکبرو وری باروں روزو سہری جو اوقات بابرکت لمحات سہنوں مہینوں سہنوں مانوں سہنوں ذکر سہنی محفل سہنوں وقت ڈاڈو مزوہ آئے ایسا نند جو کو موضوہ تمام زبردستہ ماشاءاللہ ان کے غور سانبودو مکہ اللہ جی ذات ممیدہ ہے جن غور سانبودو انشاءاللہ پکو نمازی تھی اندو اجو کی گفتگو جو کو بودھے جے کو تاوہاں جے گھر میں نماز کان گھابرائیں دو لوائیں دو مہربانی کرو ان کے وٹھی کرے جتڑی ویہارے ابودھائے اس تکیو دو مزوہ نماز میں انشاءاللہ قائل تھی اندو نماز پڑھن دو اللہ مساءاللہ نماز آدم علیہ السلام بھی پڑی نماز چکے بھی نبی آیا سبیرین نبی ان پڑی ان جو امت ان پڑی چھا اگر میں بھی پنج وقت نماز ہوئی یا پنج وقت نماز بعد میں فرض دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم پنج وقت نماز آئی امت محمد Britt'ye صلی اللہ علیہ وسلم جو خاصہ ہے خاص ہو آئی خاص ہو آئی سبحان اللہ پہران نماز پڑھن دا ہویا عدد آدم علیہ السلام پڑھن دو عدد دعوت علیہ السلام پڑھن دا ہویا پر وہ پنج وقت نماز ہو سمن پڑھن دا ہویا اللہ تعالی امت محمد dictatorship صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص مقام دنوں پنج وقت نماز ہوئی تے فرض کر آئے زکاة ابھی نہیں تھی آئے جہ کو زکاة جو صاحب نصاف آئے آئے نماز آئے گریب بھی پڑے امیر بھی پڑے ہر حقہ اللہ تعالیٰ ہر حقہ کے شرف دینوں آ پانچے گھرے میں آ چانا جو اللہ تعالیٰ چاہے جو کو امیرہ غریبہ فقیرہ جو کو بھی آئے اللہ تعالیٰ انہ کے پنج وقت پنج گھر تیا اچانا جی توفیق کرے تو آئے نماز جو کو مانو پڑے تو اللہ تعالیٰ انہیں اندر روحانیت پیدا کرے تو تو گناہن کا اجتناب کرے تو انہوں کے سکون جی زندگی گزارے تو جسو سبوہ جو اگر اللہ تعالیٰ ذکرہ سامان ابتدا کرے تو انہوں نے دین بھی سٹھوں گزرے تو اللہ تعالیٰ کہاں جنہی سبوہ جی فجر جی نماز پڑی دعائی گھرے تو یا اللہ ہے جنہی ابتدا کہی آماں تجھے ذکرہ سامان کہی آیا ہے مجھا مولا مجھے جی کو دین بھلوار اکڑ آئے مجھے جی کوئی پریشانی ومسیب بتائیں دور کر تو اللہ تعالیٰ رنج گم پریشانی دور تو کرے شدے وری منجد تھے تھی کمکار مخواہ وری تورو فارق تھے تو وری تورو آرام کرے تو وری اللہ تعالیٰ جی گھر کا سر اچھے تو اے مجھا بانا اچھ موڑی موٹی اچھے سبحان اللہ وری موڑی موٹی اچھے موڑی یاد کر وری زہور جی نماز پڑے تو وری اللہ تعالیٰ جو ذکر کرے تو اذکار کرے تو وری وری پانچ کاروبار میں لگی تو وری وری اثر جو ٹیم تھی تو وری اللہ تعالیٰ صلیتو کرے اے مجھا بانا اگر تو کامیابی کامیابی تلاش کرنی آئے کامرانی تلاش کرنی آئے نمازی طرف اچھو نمازی طرف اچھو کامیابی فلاحی طرف اچھو اللہ تعالیٰ انسان کے مقام مرتب دنو آئے انسان دنیا میں مشغول آئے اگر کوئی نماز نہ سو پڑے تو وہ سکون آئے انہوں نے کہ سکون نہ آئے روزی میں برکت جلائے وڈا ذریعہ اختیار کرنی آئے خوش اخلاق تھی ہوں دوستان کے بھی چھو وڈا ذریعہ اختیار کرنی آئے اشتہار لگائیں دا ہوں نماز میں بھی کچھ آئے تو وہ مال مبرکت آئے تو وہ ایڈی کا گھل کھل آئے کوئی امیر دے ویندو آئے تو انہوں نے کھاں کو مدد کرنے جلائے ویندو آئے کاشی گھرانے جلائے ویندو آئے تا انہوں نے بادشاہ رب العالمین بارگاہ میں چھو تھا اگر رب جی بارگاہ میں تا دعا کرنے ہو اگر سبو جو تا یہ دعا قبول نتیج تھی تا منجج جو دعا کرنے ہو اگر منجج جو نتیج چھے تا زہر اصر مگر پنجے وقت اللہ تعاکے توفیق کرنے ہو اللہ تعالیٰ فرمائے تو یہ مجھو پنجے وقت موٹ آئے ہو رزق میں برکت دیو اولاد میں برکت دیو ماشاءاللہ جگہ نے کوئی کہیں سردار جے وڈے رے جے امیر جے در تے ونے ہک دفو ونے بیو دفو ونے چون دفو ونے چوتھون دفو ونے پنجوں دفو ونے چون دو یار بار بار اچے تو یہ مجھو شان نہ ہے جو معنی کے یہ دنیا جو امیرہ کریم رب جی بارگاہ میں جگہ کوئی پنج دفا ونے ہو ہاتھ پھیلائے ہو پنج وری وری ونگی گرہت پھیلائے ہو اکبال صاحب چاہیو ناظرین یہ ایک سجدہ جسے تو گرہ سمجھتا ہے یہ ایک سجدہ جسے تو گرہ سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات سردارن میرن وڈیرن امیرن جے درنتے جھکن جے ضرورت نہ پہن دی رب جی بارگاہ میں جھک بلند دیوں بلکہ مدینہ ورسرکار علیہ السلام فرمائے من تواضعو للہ فقد رفعہ اللہ اللہ پاک جی آخری نبی تمام نبین جی سردار حضرت محمد مصطفی جناب احمد مجتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمائے ہوتا ہے جب اللہ جی خاطر جھکن دو اللہ جی خاطر آجزی کن دو نیٹھائی اختیار کن دو اللہ تعالیٰ ان کے بلندیتہ فرمائیں دو سبحان اللہ نواز جی کہ رب بلندی نہیں دوتا نماز میں چھائے ان جو جواب ہی آتا کرے جس سجدو خبر پر جی انہیں چھائے یہ تو سجدے جو مزہ ہوا ٹھیک جی تو کربل وہاں گو رہی ہیں سرکٹان نہ تیار نہ تھیو انہیں تو پہنچے جائیں پر تو انہیں سجدے جو ٹیسٹ ورد تو ہی نہ ہے ون سجدے میں وہ کیوں چاہتا ہوا کہیں تو ملتا ہے کیا نماز میں سجدے میں جا کے دیکھ سجدو کرے جس انشاءاللہ تبارک اللہ سجدو تو کہ نمازیں چھلیں دو رنگیں چھلیں دو ان جا دنیا بھی فائدہ براہیں پرانے صاحبہ ٹائم میں تو رونا ہی کہنے اللہ پاک چاہے ہو تو انشاءاللہ ان جا سائنٹیفک جی کے بینیفٹس ہیں انتے بھی گفتگو کا انداز ہوں علامہ صاحب نماز کتری عمر میں فرض دیتی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تبارک اللہ جی پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیو جنہیں تاں جو بال ست سال جو تھی ونیے تو انہیں کھے نماز جو حکم دیو اگر انہوں نے کہا ودی تو نماز نہ تو پڑے تو پہنے کھاں تو مار ڈبٹ کرے دن سالم تے نماز نہ تو پڑے تو پہنے کے سزا دے گا سزا رہی کرے نماز جو حکم دیو انہیں کوئی ناظرین سوچے تو سزا دن جو گال کے سمجھو مسئلویں یہاں تاں اللہ تبارک وطالعہ جا محبوب اللہ پاک جا آخری نبی سیدہ امہ سین فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ عنہ جا بابا سائن حسنین کریمین جنانا اے ڈا بھلاران اے ڈا نرمن جو رب تبارک وطالعہ کھین جہانن جلائے رحمت پڑھائے چلیو جو کوئی جہانن جلائے رحمتان انہیں جے زبان میں فرمائے ہوئے ہوا تو دن سالم تے بار نہ پڑے تو ان کے سزا دیو جنہیں رحمت اللہ العالمین لی سختی کن تھا تو ضرور کا وجہ ہے ضرور کا لوجکہ اللہ جی رحمت چویتے بار نہ پڑے تو ان کے سزا دیو جو کوئی ہٹو گھٹو تھی کھین دو وطو جہے جانور انہوں گرم اہیں سجدوں نہ کرے انہ کے چھاک جے دن سالا جو بار نماز نہ پڑے مدینہ وارے سرکار علیہ السلام فرمائے تھا تو انہ کے مار دے کرنے نماز پڑھائے ہو پر ضرب شدید نہ سخت اینی مار نہ جو صفحہیں ظلم جے زمرے میں چیوے نے ایڑی مار جو بار کے بھوو تھے نماز پڑے آئیں بھی گالبودو فقعی مسئلوہ تبار کے یا وڈے کے چہرے تے دھک کرنے جی اجازت نہ ہیں اکثر جگہ چماٹہ ہیویں دیا چہرے تے ناجائزہ گناہ ہیں کہنچے بار کے بھی نہ آئنی پانچے بار کے بھی موہ میں دھک نہ آئنو ایڑی ضرب ایڑوں کو دک جنسا کو عزو نہ کھرے جنسا کو نشان نہ تے جنسا شدید مار نہ ہو جے مطلب ان مار ماں مرادی آئے تا سختی کرے اس ایڑی سختی جو تا وہاں نپڑھنا تے ان کے بھو جے تو مجھو ماں یا مجھو پی موکہ مار نہیں دو نماز نہ پڑھن دو سختی کرے اس چھو سختی کرے اس یعنی جے کرے جو جناب رحمت اللہ العالمین قرآن فرمائے تو قرآن چاہتا ہو یہ وہ محبوبہ قرآن کا ودیک تک حریص علیکم بالمؤمنین رعوف الرحیم یہ وہ محبوبہ چاہتا ہو یہ مومن جلائے رعوف بھی آئے رحیم بھی آئے تمہیں جلائے گھلیوں بھلائیوں چاہیے گھلیوں بھلائیوں نماز میں تنہیں تا حکوم لیڈوں تا ہی دن سالن تا ہی سختی کیوں سا مار دیوں سا سو ہی عمرہ بار کے ستن سالن کا نمازی بنائے ہو کیا نمازی بنائیں دو سولو تریکو پاہ نماز پڑھو بار میں بیاری ہو سا موضوع تریکو سے کاری ہو سا نتوش ہے نا کاغال نا ہے غلط کندو کرے غلط سجدن جی اہمیت کے سمجھے یقین کہو وہنی پوچھو فلسطین وارن کا نماز چھائے جی آ برمان جی مسلمان کا انی پوچھو نماز چھائے انڈیا جی مسلمان کا انی پوچھو نماز چھائے جتے عید نماز ان میں ان چی عید گاؤن میں گندہ گٹر جا پانی چھڑیا تھا وہنن وہ سکن تھا سجدے جلائے جتے خنزیر چھڑیا تھا انہوں نے انسان ظلم تو کہو نہیں مسجدن میں مار لئے کر ان کے باہر کڑیو تو ہو نہیں انہوں نے کی اہمیتا نماز چھائے وہ ملک شام کھاونی کرے پوچھو تو انہوں نے راوستین کا جن جی مسجدن تے بم کی رائے ویان وہ ترپن تھا سنی مسجدو بیت المقدس حسین کے آزاد کرے دی اس سن سجدہ کیوں انہیں بیت المقدس میں نماز پانے جلائے گولیوں کھائیں تا سین انتے کترہ مناظر تارے ٹھاؤن دا تاں کے قدر چھوڑن آئیں انہیں جے کرنائے جو تاں اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہا ہوتا جیتے اسلام آ جیتے کوئی تاں کے نماز جلائے ٹکٹ نہ آئے نماز جلائے کوئی تاں جلائے لیسنس جی ضرورت نہ آئے ہر کو آرام سا پنجی گھر کھانے کری ہر گٹی میں تاں کے تقریباً مسجد ملن دی پر افسوس اینیو سہولتون تاں کے قدر تنے تین دو جیتے نماز فارن ماجینے ساؤتھ کوریا میں یقین کہو مسجد جلائے تڑھ پندوس موکہ مسجد ونینے جلائے ایک صوبے کا بے صوبے ونینے پندوس اتے مسجد ہون دی باقی جائے نماز جائے نماز امراد مسلو وہ فلیٹ وٹی ہوتے ان کے آرزی طورتے چھو تاں فلیٹ تاں مکمل طورتے مسجد انتاں بڑھائیں سکو تو قرائے تے وٹن دو تاں اتے نماز پندوس ظاہر آنے جائے فلیٹ جی نماز آنے گھر جی نماز آنے مسجد جی نماز آنے فرقہ تو انہوں نے کہاں پوچھو جیتے مسجد نائن تاں کے قدر نائن قدر کو نماز جو یاد رکھو نبی کریم علیہ السلام فرمائے پنجن کے پنجن کہاں گے میں غنیمت جانو زندگی کے موت کہاں گے میں غنیمت جانو مالداری کے غربت کہاں گے میں غنیمت جانو صحت کے بیماری کہاں گے میں غنیمت جانو جوانی کے پوڑایپ کھاں گے میں غنیمت جانو یہ ہوئے شہیون جنجی تواں کے ہان قدر نائن تاں جوانی علیوہی نا پوڑایپ اندی تاں جوانی پوڑا جھوکی نسکن دو پوڑا وہی کرے پوڑا کچھ کرے چاہیں دو کرے نسکن دو جنہیں اچھا وقت تاں وٹائے تاں کے قدر نائن تاں جنہیں وقت ختم تیو زندگی کے موت کھاں کے مغنی میں جانو زندہ ہو قبر میں میندون وہ تیتاں چوندو مجھا رب ماں کے تھوڑنی مولت لی قبر وارا چوندو تھوڑنی مولت لی تمہاں نماز بڑھا برکات بڑھا رب تعالیٰ فرمائدو ہی دارالعمل نا دارالجزائی دارالعمل وہ جو کوئی تو گزارے ہو کجھ نہ کئی یاد رکھ جاؤں قرآن پاک میں تذکر و نماز جم متعلق جہنم ان کا جنہیں جنتی پوچھندہ فی جنت وارا یا تسائلون عن المجرمین سور مدثر میں ما اسلاککم فی سقر تمہاں کے جہنم میں چھوئے تھوڑے ہو قالو لم نکو من المسلین اصلا نماز نہ پڑھنا ولم نکو نطعم المسکین اصلا مسکین کے کھادو نہ کرائینا بیوشا وکنن نخوضو مع الخائضین بےہدہ فکروں کرانوانا سکت بےہدہ فکروں گندیوں گالیوں کا ناسے کنیوں گالیوں کا ناسے گندہ سوچ گندی فکروں شرابن جوں زنا جوں ویاج جوں یہی گندیوں گالیوں کا ناسے بےہو وکنن نکذبو بیوم الدین قیامت وارے دین جو انکار کندہ سے چاہتین دو ہے قیامت اندی دیس دارا دس اندہ سے کوئی مسلو نہیں وکنن نکذبو بیوم الدین قیامت جنین جو انکار کندہ سے حتی آتان الجقین ایسی دیں جو سنگے مہت اچھے بےو جنت وارا پچھاندہ تاں چھاندہ میں چھوائے ہو چھا چوندہ چار سبابا نماز نہ پڑھن دا اسے مسکین کے کھا دو نہ کھرائیں دا اسے بےہو دا فکروں کندہ اسے موبائل انتے چیٹنگ تھی اندیا گندی چیٹنگ گندہ پروگرام نے چھاندہ گندہ خیال یہ قیامت وارے دین جہنم میں چوندہ آسا یہ قندہ آسا انجے کرے جہنم یا ایسے نسی قطعیہ گندی فکروں کھرانا سا جہنم میں دو قیامت جنین جو انکار جاہل مانوں کے تھوڑو جو کچھ ملے تو دیکھڑے میں تھوڑو پانی جن وڈا زرڑاٹ کندو جن کو بھرے لوں تو زرڑاٹ نہیں کندو کلو بھی بائی دوس وہ جاہلہ جن کو بک کتاب پڑھی کرے نماز جو انکار روز جو انکار دین جو انکار شریعت جو انکار یہ جہالت آئلم نہ ہے اچھو تھا ایک لئے ننڈی سائی کانپو پر یہ انہیں ٹاپک کیاگتے ودای ہوں تھا ناظرین ڈاٹو مزیدار گفتگوہ ڈاٹو مزیدار موقوہ مزیدار وقتہ سیری جن لمحاتہین رمضان المبارک جو برکتوں رحمتوں ہیں بس تھوڑ لیا سنگی ویتھی ساہی وٹھوں تھا کمرشل بریکہ ہے اجوتہ واپس وارو ڈسندہ راو سن ٹی وی پریغام رمضان موسٹ ویلکم ناظرین اکمیرو وری بھلیکار سندھ ٹی وی جی سہری نشریہ جو پریغام پیغام رمضان آئیں آوان اجی آسان جو ٹوپک بارین روزے جو بدھی رہا ہے نماز 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 میں چھا چھائے یو تا ہکڑے پریغام میں تمہا بیان نہ توکر سگا انشاءاللہ تبارک وطاللہ یہ ٹوپک ہلندہ راندہ مزہ آئندہ راندہ آئیں قرار ملندہ راندہ علماء صاحب اصلاحاتے کڑو سلسلو عام طورتی نمازی جنہیں نماز پڑھن دھان تا اے بھی تکڑوں دیا جو خبر نپون دیا تہیں نماز پڑھی یا کو کرز دینو ہو مسلو ہو یا کو جھڑو تھی ہو مرجنسی تھی ہو یا بھجی ہو کھا دے ہو یہ نماز پڑھیں یا ایکسپریس ٹرین حلی آئیں دعا بھی نصیب نائیں آئیں اترا تکڑ جو نماز انجائے گی بیٹر پڑھ میں دیر نائن کندہ پس یہ آت خبر پڑھی تو ہمرا نماز پڑھی آئے پڑھیں چاہ کا خبر نائیں نماز کیوں پڑھن کو رجی چھاہ طریقہ کارا بسم اللہ الرحمن الرحیم حضور پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائنتا مخلوق میں بدترین چور او آئے جو کو نماز میں چوری کرے اچھا عرض کہ یا رسول اللہ نماز اچھے اچھے چور کے راہے فرمائنتا جو کو نماز میں رکو سجود پورا آدھا نہ کرے نماز اتمنان سکون سادھا کچھے اللہ تعالیٰ جی بارگاہ میں اچھے تو مانو اگر کہیں ورے رے جاکن جب ونید ہو تو انہی سامو اتمنان سکون نہ بیئے تو چمینتا کہ مومن آئے مسجد میں اندو آئے تو اتمنان حدیث شریف میں مومن مسجد میں اندو آئے مچھی پانی میں ہون دیا سکون محسوس کرن دیا اتمنان محسوس کرن دیا پانیوں کھان لکن دیا ترپن دیا تو مومن مسجد میں اندو آئے تو اسے دنیا کے سارے چھلی اندو آئے اللہ بارگاہ میں اچھے اندو آئے ہون پان جی کمکار دندہ سب چھڑے کرے صرف پروردگار جی آدھو اندو آئے انہ خان پان جی گناہ جی مغفرت طلب کن دو آئے توبہ کن دو آئے رب جی بارگاہ میں اندو آئے آئے جی کو کافر اندو آئے اندو آئے منافق منافق جی کافر اندو آئے اندو آئے بس یہ کہت مانو مجھے حدیث جریف میں آئے منافق مسجد میں اندو آئے پکھی پینڑے پکھی پینڑے میں مجھے بس وہ پوشش کام جلد ہی بھڑی ونیا بسے تو وری حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں شخص اکیڑی میں سالہ جی کو سلیو دی میند کرے شامہ جو مزدوری نوٹھی بنے اجرت نوٹھی ڈیہاری نوٹھے یہی مانو نماز پڑھے تو اللہ جائبوں پانجی سجدہ رضا کرے تو اندو آئے نہ تو گھرے دعا نہ تو گھرے یعنی اجرت جے کہا ہے رب کا گرنیاں دیہاری گرنیاں تو وہاں دعا ہے دعا ہے الدعا مخلع عبادہ دعا عبادت جو مرضا جن کے ارق چون جن کے لسی کے دودھ کے ولوڑے انہوں نے کہاں پوچھانے کرنے دو مکھن لکھن ہن کوئی ولوڑے تو صحیح پر مکھن نہ کھنے اور ہوں آلے ہو نہیں تو ان جو چھاجلہ ہیں انہوں نے بیچارے تو جو ماتی جے کہا ہے وہ کہیں ہو سب کو جو خام خواہی یعنی دعا ایڈی ضروری ہے دعا جنہیں اللہ تعالی یعنی پیرین تا اتمنان سا نماز پڑھے گرگرگرگر وارے نماز نوچے سکون سا قرآن پڑھے بھلی تھوڑو پڑے پر صحیح پڑے رکو باقاعدہ جی ہیں رکو آئیے رکو کچھے پلکل سے دو انہوں نے کہاں پو رکو کھاں پو ماتے ہوتے قومہ پو واری سجدو پو جلسو واری سجدو ہنے سجدو کیے کرنے گھر جی عام دور دیا سجد جی حالت یہ ہون دیا پیر ماتے ہون دان پیر لگن دو آنے لگن دو آنے لگن دو آنے جو ہنے سجدے میں بنیتا دل نہ چاوی مولا کائنات علی المرسلہ جو کول مبارک مغیاد ہے جو رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی انتہات ماں سر سجدے ماں تیسی تاہیے نایا کھنا دو جی ترتے پنج رب جو دیدار مکرے سبحان اللہ سبحان اللہ وہاں نماز ساں کے چھو نظیب نائیں صحیح بسول انہیں یہ کرے پہ آسان جاندے وہاں روحانیت وہاں نماز جو مزو انسان بس جلدی میں چھے تو پورے ہفتے میں ایک دو نماز کہ یہاں مانو بھی آئیں پورے ہفتے میں نہ تھا پڑے جو میں جو فرض پڑی فرض جو ٹیم چھے تو فرض پڑی کرے وری دعای بھی نہ تھا پڑے مسلمان تا ساں یڈا بیٹھان ناظرین جے کہ اید نماز تیدا دو تیار تھی خوشبو لگائیں کپڑا پائیں اید نماز تیدا پڑا منو چوندہ پڑا سوا کو اوہ اللہ جبانا اید نماز جی شرعی احسیت واجبا فرض نائیں پڑو نا پڑن تو گناہ تیدا مانا تجاہ نا پڑو پڑو پر واجبا پنج وقت نماز فرض آتو فجر نصیب اید نماز جی تیاری ہے وٹ وٹان لگی پہی ہے پریتھی ہو نیو پریتھی ہو نماز پڑن تو تیر تھی نماز جینا وٹ وٹان لگا اوہ اللہ جبانا پنج وقت نماز تا پڑو اوہ فرض آ اوہ فاجب جی تو اسل میں چھو پڑھن دوں ہاں واجب تو خبر آ اوہ انجے کے پڑھن دوں ہاں مانو لانتانو نکن نبھاگا اید جی نماز میں نصیب نتی نا نماز سب کے دکھایاں پوما نماز پڑی تھا ہماؤں اید نماز پڑی اید کھا میں بھاک رپایا سے ساہیں 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 اید مور شاہجے کرے تھا اید نماز میں نصیب نائیں باقی جنے مرا تو جنازوں پڑ جو مہربانی کرے جنازوں پڑھائے جو کہ عالم دین کہاں کہ سید زادے کہاں سوٹی دعا گرجو جیہ رو جاناں تا نماز نہ پڑھا مران تا جنازوں پڑھا مئیت کھاں پوچھا نا گرجے سبھاگا تو نماز پڑھی جو تونجھ جنازوں پڑھا صدی عمر نماز نصیب نایا تو کی حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ چاہ فرمائے ہوتا ہے بے نمازی جلائے بے نمازی کے مسلمان جو قبرستان میں دفن نہ کرے ہو غوث پاک جو مرید سے نینوار و نماز نہ پڑھے افسوس جی گالا سوانے نماز جی متعلق اہڑی کا اسان کے بدھائی گال جو اسان جی دل نماز جی اہمیت ہو جاگر تھے اہی اسان نماز جی طرف راغب تھیوں اسان جو ادلی عمری اور تم مرد اہڑی نماز جلائے اڑو تاقید ان جلائے بے کے باتے جلائے تب اللہ تبارک و تعالی یہ نماز جو اسان کے فرمایے تو یہ پڑھو ان سے چھاتھ ہی دوا بسم اللہ الرحمنüm اللہ تبارک و تعالی انسان جی روح کی پیدا کی ہو تو وہ جی کہا انسان spontان شکر آدھا کیوں تو یہ اللہ تجھو شکر آیا اسان جکھے تو انسان بنائے ہو اسان کی تو جانور نہ بنائے ہو نظرین موضوع زبردستہ ٹائم تھوڑا چھا کرے ہوں آن احسان جو وقت تھی جو پجانی جو جگہ گفتگو تھی تمام شاندار اللہ پاک چاہے ہو تو انشاءاللہ چوٹ ضرور تھی اندی اللہ پاک احسان سبنی جی انہ بودھرنہ کی اتان جو کو جٹھو اپنے بارکہ میں قبول فرمائے اے ماں تھوڑائی تو آیا اللہ ماں شاہ نواز رزیوی صاحب جو صحیح تھا میرے بانی دن تشریف اٹھی آئے ہو کاری فیصل محمود وڑائی صاحب آپ کا شکریہ اب تشریف لے آئے محترم عبدالباسد صاحب آپ کا شکریہ آپ ہمارے پیروگرام میں تشریف لائے امجد علی جتوی صاحب آوان جی مہربانی تاں تشریف وٹھی آیا اے ناظرین تاں سب نہیں جی مہربانی جی تاں وقت کٹے ہو اے آسان جو پیروگرام لٹھو آخر میں گزارش تاں کے جگہ مکہ کرنیاں ہر روز جی آجی بھی عرض کنمتا ہے آجو کو پیروگرام آوان کے کینے لگو سوٹھو لگو کیڑی گال سوٹھی لگی چھا تاں آسان پیروگرام میں بی ایڈی نوان دسان چاہے ہو تھا انہ چلائے تاں وٹکڑو پہترین گراؤنڈا انہ تیہ چو تاں یوٹیوب دی آسان چینل آئے سندھ ٹی وی ایچ ڈی اسلامیک سندھ ٹی وی ایچ ڈی اسلامیک انہ کے تاں یوٹیوب دی آسان چینل آئے انہ کے تاں سبسکرائب کیو لائک کرو آئے پانیا کمنٹس لگو آجو کو پیروگرام آوان کے کینے لگو آسان کے انتظار رہا ہوں تو آوان جو کمنٹس جو آجو کی پیروگرام جو بابت پانیا کمنٹس ضرور پیش کر جو اللہ پاک آوان جی انہیں مہربان انہ کے پانیا بارگاما قبول فرمائے انہ کو زہرش تے تاں سبحان وری جنہ سیری جو وقت ہو جی تو آوان ہو جو آئے ساں ہو جو پیروگرام ضرور جو سندھ ٹی وی جی سیری جنہ شریعت پیغام رمضان سبحانے تائیں آئے مکاپو منقبت تین دی امام مہدی جی شان میں آئے ماں آوان جو میزبان ابوالحسن محمد عبدالخالق قادری آوان کہاں اجازت چاہے ہاں پہ ہو اللہ چاہے ہو تو سبحانے ملاقات تین دی انشاءاللہ السلام علیکم ورحمت اللہ اللہ جی نیم تم جو اے نام رمضان سلام رمضان سلام رمضان سلام رمضان